نیاب کی بھابی کہتی ہے ایک بات تو تہہے کہ ہماری نیاب بیچاری پڑی مشکل سے زندگی گزار رہی ہے ہم ایک پل کے لیے وہاں نہیں ٹھہر سکتے لیکن نہ جانے کیسے بیچاری نیاب ہر پال زلیل ہوتی ہے اور کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ اور کیا نہیں اس پر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے کہ میری نیاب میں بہت صبر ہے وہ مجھے یقین ہے کہ وہ صبر سے ہی کام لے گی لیکن ایسا نہ ہو کہ سب کچھ تباہ ہو جائے مجھے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ گہری سازش ہے جس کے پیچھے یہ سب کچھ ہو گیا ہے ارے بھئی کہاں پر میری دوست یعنی کہ ان کی دادی جان جو ہیں زاویار کی وہ اتنے پیار سے ہاتھ مانگ کے لے کے گئی تھی میری بیٹی کا اور کیا حشر کر رہی ہیں مجھے تو اس چیز پر گلا ہے ہے رب دیکھیں گے کہ وہ نیاب کو کال کرتی اور کہتی ہے نیاب تم پریشان مت ہونا اور ایسی بات نہیں ہے کہ تمہارے پیچھے کو بولنے والا نہیں ہے دیکھو اگر کوئی ایسی بات ہوئی تو بات ضرور کر لینا ہم سے بات کرنا ہم تمہیں سارا صحیح مشورہ دیں گے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں اور بلا وجہ پریشان مت ہونا کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لے کے ایسے بلا وجہ اپنے آپ کو حرکان نہیں کرتے لیکن آپ دیکھیں گے کہ جنیت کہتا ہے کہ آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا زابیار بھائی بھی ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے میں ان کو سمجھانے کی پوری پوری کوشش کروں گا آپ کے گھر والے بہت پریشان گئے ہیں آپ ان کو بتا دیجئے کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں میں ایدھر آپ کی حفاظت کروں گا آپ کو فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ کافی زیادہ تسلی دیتی ہے دیتا ہے جنیت اور کہتا ہے کہ آپ بالکل فکر مت کریے گا نیم ماما کو بھی سمجھاؤں گا کیونکہ وہ چانتا ہے اس کی ماں ایک نمبر کی لڑائی اور پسادی عورت ہے لیکن وہ خاموشی سے برداشت کر رہے ہیں لیکن سب کو وان کر دیتا ہے کہ آئندہ سے ان کے ساتھ یہ رویہ کوئی بھی مت رکھے نیاب کس چیز کا دکھاوا کر رہی ہو اس گھر میں اس گھر میں تمہاری کوئی بھی جگہ نہیں ہے اور چاہتے ہوئے بھی تم اپنی جگہ ادھر نہیں بنا سکتی ہو دیکھو اگر کوئی فرق ہزار آ جاتا اصل بات تو یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم جنید کی باتوں میں لگ کہ اپنے آپ کو بڑی مہرانی تصور کرنے لگ جاؤ تمہارا یہ رویہ بلکل غلط ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ تانیہ کہتی ہے کہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں یہ لڑکی بلکل نہیں بردنے والی اور پتا نہیں کیا کیا کرے گی آپ اس کے ہاتھ سے سارے اختیارات لے لیجئے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی معاملہ ٹھیک ہے ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ گلت ہونے جا رہا ہے یعنی کہ تانیہ برے طریقے سے دماغ بر رہی ہے اپنی ساس کا اور کہتی ہے کہ بات کیجئے دادی جان سے کہ سارے اختیارات اس سے لے لیے جائیں کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی معاملہ ٹھیک ہے جس پر آپ دیکھیں گے کہ نیاب کہتی ہے کہ میں نے کون سے آپ لوگوں کے اختیارات کو چھیڑا ہے میں نے تو کبھی کسی چیز کا نجائز فائدہ نہیں اٹھایا ہے ارے ایک بات کی تھی سیدھی سی لیکن آپ لوگوں نے تو اس بات کا ناشا ہی بنا کے رکھ دیا ایسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں تھی لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ ماننے کو تیار ہی نہیں زاویار کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات تو ضرور ہے لیکن اتنی پرانی ہماری ملازمہ جھوٹ کیسے بول سکتی ہے تم نے ضرور کچھ کیا ہوگا مجھے پہلے دن سے ہی شک تھا کہ تم یہ حرکتیں کرو گی اور دیکھو آج وہی ہوا ہے تم نے وہی کر دکھایا جس چیز کا ہمیں ڈر تھا جس پر وہ کہتی ہے میرا یقین مانے لوگوں کی باتوں میں آ کے آپ اپنے آپ کو اس طرح سے کیوں خراب کر رہے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کیا آپ کو میری اس بات پر یقین کرنا ہوگا لیکن نگار کہتی ہے کہ وہ میرا بیٹا ہے اور میری ہی بات پر یقین کرے گا دیکھو تمہاری حصیت نہیں ہے اس گھر میں رہنے کی اسی لئے سمجھاتی تھی اس قسم کی لڑکیاں اسی طرح کے کام کرتے ہیں لیکن تمہیں اپنی ماہ کی بات سمجھ نہیں دیکھو ان سب چلاکیوں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا یہ بات تو تیہ ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کر لو لیکن ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا جو اس کی حصیت ہے وہ اس کی حصیت ہی رہنے والی ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ نیاب کافی زیادہ پریشان ہے جس پر اس کی اپنی دادی اس کو کال کرتے اور کہتی ہے کہ مجھے تو بہت تفسوس ہوا یہ سن کر اتنا بھی دید لحاظ نہیں تھا زاویار میں کہ اس نے ہمیں دو پل کے لیے وہاں پہ برداشت کر لیا ہو میں تو حیران ہی ہوگی میری تو اکل ہی دنگ رہے گی تمہاری بابی اس بات سے کافی خفا ہے آخر یہ لوگ کیا آپ میں آپ کو سمجھ دیں ایسا کیسے کر سکتے ہیں جس پر وہ کہتی آپ فکر مت کریں سب ٹھیک ہو جائے گا اور بابی کو بھی سمجھائیے گا کہ دل میں ایسی کوئی بھی بات نہ رکھے گا ہر آپ دیکھیں گے کہ ہر طریقے سے نیاب ہر چیز کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بے سوٹ کچھ بھی اس کو حاصل نہیں ہوتا ہے جو وہ اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کے برقس ہو جاتا ہے اور اُلٹ ہو جاتا ہے اس لئے وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے لیکن گھر میں اس کی دھادی کی طبیعت دن بہ دن کافی بگڑتی جاری اور خراب ہوتی جاری ہے ظاہری سی بات ہے ہر وقت وہ نیاب کی ٹینشن لے لے کے پاگل ہو رہی ہے اور بار بار یہی کہہ رہی ہے کہ اگر میں نے اس کی دربیت میں تھوڑا چلاک پن لے آتی تو ایسا نہ ہوتا آج جس طرح وہ دھکے کھا رہی ہے ایسے نہیں ہونا تھا خیر آپ دیکھیں گے کہ نیاب جو ہے وہ دادی سے کہتی ہے کہ سارے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں آپ ساری ذمہ داریاں ہر چیز اپنے ہولڈ میں رکھیں یا پھر تانیا کو دی دیجئے وہ واقعی میں مجھ سے بہت زیادہ قابل ہے اور وہ ہر چیز کو بڑے اچھے طریقے سے سمالے گی آگے سے وہ کہہ دی ہے کہ یہ بات تم نے تیہ نہیں کرنی ہے یہ بات میں نے تیہ کرنی ہے اور میں نے کر لی ہے جو جس کا حق ہے اس کو ضرور ملے گا دیکھو کسی کے ساتھ ادھر نائنصافی نہیں ہو رہی ہے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں یعنی کہ پورے طریقے سے اس کو تسلی دی جاری ہے کہ تم ان سب باتوں کی ٹینشن نہ لو حالانکہ بیچ انچانتی ہیں کہ سارا کچھ وہ لوگوں کے کہنے پر کر رہی ہے یعنی کہ دن بہ دن جو اس کے بہتر سے بہتر حالات ہوتے جارہے ہیں اس کو دیکھ کر اس کے مدنظر وہ یہ ساری باتیں کر رہی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تم بلا وجہ پریشان مت ہو یہ لوگوں کا کام ہے بولنا اور یہ لوگ بولتے رہیں گے اس لیے مزید ان سب لوگوں کے ٹینشن نہیں لینی ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ جو یہ کہتی ہے کہ اس بات کا بدلہ تو میں لے کر ہی رہوں گی اس نے جو جو کچھ میرے ساتھ کیا ان سب چیزوں میں اس کی غلطی ہے لیکن زاویر کہتا ہے کہ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو تمہارا رشتہ ختم ہوا تھا اس کی وجہ یہ بیچاری نایاب نہیں تھی بلکہ تم خود تھی آگے سے آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے بھائی سے علش پڑتی اور کہتی ہے کہ آخر آپ بھی اس کی زبان بولنے لگ چکے ہیں یہ بات تو تہہ ہے اور یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے لیکن وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے خود نائل آنٹی کی بات ہوئی ہے اور انہیں مجھ سے خود ساری بات کی ہے اس لیے کسی پر بلا وجہ تحمت والالزام لگانے سے بہتر ہے کہ اپنی زبان کو بند رکھا جائے اور مزید اس طرح کی کوئی بھی بات آئندہ سے تم نہیں کرو گی چاہے جو کچھ بھی ہے اس کا ایک حق ہے اس گرمے اور تمہیں یہ بات سمجھ نہیں ہوگی آپ لوگ اس بات کو سمجھنے کی طرف نہیں جا رہے ہیں لیکن جیسے ہی اس کا دماغ اچھے رستے پر اچھے ٹریک پر چلتا ہے ساتھی تانیا اور نکار کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتی ہیں کہ سارا معاملہ الٹ ہو جاتا ہے اور کچھ سمجھ بھی نہیں آتی کسی کو حیرت آپ دیکھیں گے کہ دادی سمجھاتی ہے نیاب کو کہ نیاب تم پریشان مت ہو دیکھ لینا تمہارا جو مقام ہے وہ میں تمہیں دلوا کر ہی روں گی چاہے یہ لوگ لاکھ کوششیں کر لے اس کے باوجود بھی ان کو کچھ حاصل نہیں ہونے والا یہ بات تو تیہ ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ فی الحال جو معاملات جا رہے ہیں ان کی وجہ سے بیچاری نیاب کافی پریشان ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ بہت مشکل ہے یہ سب کچھ کہنا کیونکہ اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہے لیکن وہ اس چیز کو لے کے چلتی ہے اور سب کی باتوں پر یقین کرتی ہے یعنی کہ جیسے جنید اس کو اپنی بہنوں کی طرح ٹریٹ کر کے اس کا بتا رہا ہے کہ تمہیں تھوڑی چلاکی رشیاری دکھانی ہے اور اس کی کافی زیادہ ہر چیز میں مدد کر رہا ہے یہ بات اس کے لیے کافی زیادہ مدد کر ثابت ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف دادی بھی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ ہر طریقے سے اس کو سیف کیا جائے اور اس کو تھوڑا ہشیار بنانے کی کوشش کی جائے